اسلام علیکم دیئے سٹوئنٹس آئی ہوپ یوال آر فائن آئیم یور کیمسٹی انسٹرکٹر پروفیسر شباز سٹوئنٹس آج ہم پرپریشن ڈسکس کرنے والے ہیں کاربوکسلی کیسٹس کی سو کاربوکسلی کیسٹس کے جو پرپریٹیو میتھرڈز ہیں آلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اورگینی کیمسٹی میں جو پرپریٹیو میتھرڈز ہوتے ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں سو لیٹس موف تو ورڈ لائٹ بورڈ جی دیئے سٹوئنٹس تو لاسٹ لیکچر میں آپ نے نومنکلیچر کے بارے میں بات کی سو اب اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے میتھرڈز اور پرپریشن آف کاربوکسلی کیسٹس سٹوئنٹس زیادہ تر ییکشنز کا تعلق تو پریویئس چپٹرز میں پڑے ہوئے کانسپٹس کے ساتھ ہی ہے سو ہم ان کو ریویو کرتے ہیں ہمارا پہلا میتھرڈ ہے ہم ان کو الکائل سائنائٹس بھی کہتے ہیں فورتھ میتھرڈ جو ہے بائی ہیڈرولیس ایسٹر سٹوئنٹس ون بائی ون ہم ان پانچوں میتھرڈ کو دیٹیل سے دیکھیں گے سو ہمارا فرس میتھرڈ ہے فروم الکوہلز الکوہلز اینڈ الڈی ہائیڈز الڈی ہائیڈز جی ڈی ایسٹرونٹس سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں بار بار آپ نے اسی اس کی پریکٹس کی ہے کہ الکین اوکسیڈائز ہونے کے بعد کنورٹ ہوتا ہے الکوہل میں الکوہل میں سٹوئنٹ الکوہل جو ہیں آگے سے آپ لوگ کو پتا ہے کہ تین طرح کی ان کی کیٹیگری ہے پرائیمری الکوہل سیکنڈ وان اس سیکنڈری الکوہل تھرڈ وان اس ترشری الکوہل جیسٹرونٹس اب آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے کہ پرائیمری الکوہل جو ہے وہ فردر اوکسیڈائز ہوتا ہے سٹوئنٹس کس کے اندر الڈی ہائٹس کے اندر الڈی ہائٹس کے اندر اور جو سیکنڈری الکوہل ہے وہ فردر اوکسیڈائز ہوتا ہے سٹوئنٹس کیٹونز کے اندر کیٹونز کے اندر ترشری الکوہل جو ہے وہ ایلیمنیٹ کرتا ہے وارٹر اور الکین میں کنورٹ ہوتا ہے یہ باتیں پریویس سپٹر میں ہم ہم ہلیڈی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں سٹوئنٹس یہاں پہ جو قابل ذکر بات ہے کہ پرائیمری الکوہل سیکنڈری الکوہل یہ اوکسیڈائز ہوتے ہیں اور الڈی ہائٹس کو اوکسیڈائز کرنا ہے اور کیٹون کو اوکسیڈائز کرنا ہے سٹوئنٹس الڈی ہائٹس اور کیٹون دونوں یہاں پہ آگے میں منچن کروں گا بوت الڈی ہائٹ اینڈ کیٹون یہ دونوں سٹوئنٹس اوکسیڈائز ہوتے ہیں دونوں اوکسیڈائز ہوتے ہیں اور اوکسیڈائز ہونے کے بعد کاربوکسلک ایسڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں اب یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں کیا ہیں کہ الڈی ہائٹ کے لیے مائلڈ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ مائلڈ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ کافی رہے گا لائک آپ لوگوں نے چپٹر نمبر ٹوئل میں سٹولنٹ ریجنٹ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے بینیڈک سلوشن کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے فیلنگ سلوشن کا نام سنا ہوگا یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مائلڈ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ اور یہ کافی ہیں الڈی ہائٹ کو اوکسیڈائز کرنے کے لیے لیکن کٹون کو اوکسیڈائز کرنے کے لیے آپ کو سٹرونگ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ کی ضرورت ہے سٹرونگ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ کی ضرورت ہے یعنی مائلڈ اوکسیڈائز اور سٹرونگ اوکسیڈائز آپ سٹرونگ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ میں ایسیڈک کے ٹو سی آر ٹو سیون ہے سو ہم ڈیفرنٹ ہیں جو آپ لوگوں نے آلیڈی چیپٹرز پر پڑھ رکھے ہیں بس یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایلکوہولز کو الڈی ہائیڈ میں کنورٹ کرنا ہے پسٹ اف آل سو اب اب یہاں سے شروع کریں گے سٹوینٹس سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ایلکوہول کو ایلکوہول کو الڈی ہائیڈ میں کنورٹ کرنا ہے ایلکوہول کو کنورٹ ہوگا کاربوکسلک ایسڈ میں کاربوکسلک ایسڈ میں اب یہاں سیکھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایلکوہول کو الڈی ہائیڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے سٹرونگ اکسی ڈائزنگ ایجنٹ کی ضرورت ہے سٹرونگ اکسی ڈائزنگ ایجنٹ کی ضرورت ہے سو اب یہاں پہ کے ٹو سی آر ٹو او سیون ایسڈک میڈیم میں یوس کریں گے جو کہ ایک سٹرونگ اکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہے لیکن الڈی ہائیڈ کو کاربوکسلک ایسڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے سٹرونس یہاں پہ مائلڈ اکسی ڈائزنگ ایجنٹ کی ضرورت ہے مائلڈ اکسی ڈائزنگ ایجنٹ کی ضرورت ہے جو کہ میں نے نام لیا آپ کے سامنے ٹولنٹ ریجن ہے بینیڈک سلویشن ہے آپ یہاں پہ اس کے علاوہ سٹرونس فیلنگ سلویشن بھی یوس کر سکتے ہیں یعنی مائلڈ اکسی ڈائزنگ ایجنٹ اس کی ریزنز آپ کو پریویس لیکچرز میں پریویس سپٹرز میں ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں سو اب سٹارٹ کرتے ہیں ایک ویژن لیٹسے ہمارے پاس یہ آلکوہل ہے آر سی ایج ٹو سی ایج ٹو او ایج سو سٹرونس یہ ایک پرائیمری آلکوہل ہے اب یہاں پہ ہم اس کی کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو اکسی ڈائز کروائیں گے اور اگین اکسی ڈائز کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے بولا کہ سٹرونگ اکسی ڈائزنگ ایجنٹ کی ضرورت ہے سٹرونس یہ اکسی ڈائزنگ ایجنٹ کیا کرے گا ڈیفنیٹلی یہ نیسنٹ اکسیجن پرڈیوز کرے گا جو کہ ایک ہائیڈروجن یہاں سے ری موف کرے گا اور سٹرونس ایک ہائیڈروجن یہاں سے ری موف کرے گا سو یہ دو ہائیڈروجن نکلیں گے اور ہائیڈروجن اکسیجن کے ساتھ مل کر سٹرونس کیا بنائیں گے وارٹر اور پیچھے اگر آپ سٹرکچر دیکھیں تو کیا بچے گا آر سی ایچ ٹو سی جی ڈبل بانڈ اکسیجن اینڈ ہائیڈروجن سٹوئنٹس یہ ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن ملنے کے بعد وارٹر اور یہاں پہ ڈبل بانڈ کریئٹ ہوگا اب یہ ایسی باتیں ہیں جو بار بار پریویس سپٹرز میں ہم کر چکے ہیں یہاں پہ اس کی ایکسٹر ایک فلینشن کی ضرورت نہیں ہے تو ڈیو سٹوئنٹس یہ تو ہم نے الڈی ہائیڈ میں اس کو کنورٹ کر لیا اب نیکسٹ الڈی ہائیڈ الڈی ہائیڈ کو مزید اکسیڈائز کریں گے اور یاد رکھے گا انٹرنس ٹیس کی بات میں نے بتائی یہاں پہ مائلڈ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کام کرے گا اور مائلڈ اکسیڈائزنگ ایجنٹ یعنی کہ مائلڈ اکسیڈائزنگ ایجنٹ یہ اس کا شارٹ فارم ہے سو اس کو کنورٹ کرے گا آر سی ایچ ٹو سی ڈبل بانڈ چونکہ یہ نیسنٹ اکسیڈن پروڈیوز کرے گا اور یہ نیسنٹ اکسیڈن جو ہے اس میں ایڈ ہوگا سو فائنیلی ایٹ و کنورٹ انٹو کاروکسلک ایسٹ ڈیس ٹوینٹس یہ تو اس کی میں نے جنرل ایکوئیزن لکھی ہے اب ہم اس کی ایک ایک اگزامپل لکھتے ہیں سو اگزامپل سو ہم آر کی جگہ پہ اب یہاں پہ سی ایج تھری پوٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ ہم سی ایج ٹو اینڈ او ایج نیمڈ ایز ایتھائیل الکوہل جی سٹوینٹ اس ایتھائیل الکوہل کو ہم اکسیڈائزنگ ایجنٹ کی موجودگی میں اکسیڈائز کریں گے اب میں نے یہاں لکھا نہیں لیکن انڈیسٹوڈ بات ہے یہاں پہ آپ ایکوئیزن پہ یہ چیز مینشن کریں گے سو یہ اکسیڈن کیا کرنے والا ہے اگین یہاں سے ہائٹروجن یہاں سے ہیڈروجن نکال کے مائنس کرنے والا ہے وارٹر سٹوینٹس باقی کیا بچے گا باقی بچے گا یعنی فائنلی ایتھائیل الکوہل سے آپ کو ایتھے نل جی یہ پریویس چپٹرز میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ نے ایتھائیل الکوہل یعنی کہ اس کو آپ ایتھے نول کا نام دیں اول کو ختم کرنے آپ نے ال لگا کرنے سٹوینٹس اب یہ فردر اکسیڈائز ہوگا اور یہاں پہ بار بار بتا رہا ہوں کونسا اکسیڈائزنگ ایجنٹ یوز کرنا ہے مائلڈ اکسیڈائزنگ ایجنٹ اگر آپ یہاں پہ سٹرونگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ یوز کرتے ہونا تو یہ ڈی کمپوز بھی ہو سکتا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کے اندر اور وارٹر کے اندر سو مائلڈ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کیا کرے گا اس کو فردر اکسیڈائز کرے گا اور دن یو گیٹ کاربوکسلک ایسٹ نیمڈ ایتھین نویک اسٹرونگ یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے کہ اس پروسیجر میں کاربن نمبر ریٹین رہتا ہے کاربن نمبر ریٹین رہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایلکوہل میں دو کاربن ہے یعنی n2 ہے n2 کا مطلب n n2 کا مطلب number of کاربن n2 کا مطلب دو کاربن سو سٹرونگز یہاں پر بھی n2 ہی رہے گا یہاں پر بھی n2 ہی رہے گا یعنی کاربن نمبر کیا رہے گا ریٹین رہے گا سو number of کاربن ایٹم ریٹین in this method i hope سٹرونگز کہ آپ کو یہ first method سمجھ آ گیا ہے اس میں جو technical باتیں ہیں وہ میں نے بتائیں کہ mild oxy raising agent use کرنا ہے یہاں پر strong pope's rule یہ میں نے اس لئے نہیں بتایا ہے chapter 12 میں پڑھا ہے اور نہ یہاں پہ اس کی textbook کے مدابق ضرورت ہے سٹرونگز اب ہم second method کی طرف move کر رہے ہیں which is from alcan nitrile سو سٹرونگز from alcan nitrile سے پہلے پہلے ہم alcan nitrile کو سمجھ لیں پھر ہم اس کا method دیکھتے ہیں جی ہمارا جو second method ہے وہ ہے جی from alcan nitrile جی سٹرونگز اب سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ جو cyanide group ہے carbon triple bond nitrogen یہ nitrile group ہے اب alcan nitrile سے مراد کیا ہے let's say میں یہاں پہ لکھتا ہوں ch3 cn اب اس کو pronounce کرنے کے دو method ہیں ایک method تو یہ ہے کہ آپ اس کو اس کا common name which is called اگر میں اس کا common name pronounce کرتا ہوں which is called methyl cyanide these trends اب اگر اس کا میں iupec name pronounce کرتا ہوں تو اس میں دو کاربن ہے دو کاربن کا مطلب ethane nitrile یعنی پھر آپ نے اس کاربن کو count کرنا ہے ethane nitrile again alkane nitrile یعنی ایوpec کے مطابق تو ایوpec ایوpec بولیں ہم اس کو methyl cyanide بھی بول سکتے تو اب اس کی کچھ مزید examples کرتے ہیں اور پھر اس کے procedure کی طرف چلتے ہیں let's say ch3 ch2 cn تو اس کا common name اگر دیکھا جائے common name تو common name ہوگا ethile ethile cyanide جی دو کاربن ہے ethile cyanide لیکن اگر اس کا ایوpec name دیکھیں تو اس کا ایو پیک name ہوگا propane nitrile i hope students کہ یہ confusion آپ کو نہیں رہے گی اب ہم اس کے method کی طرف چلتے ہیں gd students تو اب ہم second method کی طرف جا رہے ہیں ابھی تک ہم نے alkane nitrile کیا ہوتے ہیں اس کو اچھے سے سیکھ لیا so the second method is from alkane nitrile جی سب سے پہلے تو ہمیں preparation کرنی ہے alkane nitrile کی from alkyl halide normally ہم لوگ alkane nitrile کو alkyl halide سے تیار کرتے ہیں مثال کے طور پہ r cl which is alkyl halide اس کا اپنے reaction کروانا ہے k cn کے ساتھ یعنی potassium cyanide کے ساتھ in the presence of alcohol in the presence of alcohol تو ہوگا کیا کہ یہ nucleophile ہے جو کہ cyanide کے مقابلے میں weak ہے سو یہ replacement ہوگی اور بدلے میں بنے گا r cn plus kcl اب یہ ہے جی alkyl nitrile ہم نے تیار کر لیا اب اس چیز کو ہم جنرل فارم سے اس کی اگزامپل میں لے کے آتے ہیں let's say میرے پاس یہاں پہ r r r کی جگہ پہ ch3 ch3 ch2 ہے آپ جانتے ہیں کہ r 2 3 4 even کہ ایک carbon پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے اب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے cl this is ethyl ethyl chloride ethyl chloride کا اپنے reaction کروانا ہے kcn کے ساتھ again in the presence of alcohol جی سٹوان وہ چیز ہے kcl کے ساتھ ملے kcl بنے گا plus ch3 ch2 کے ساتھ اس nucleophile کی repacement اس nucleophile سے ہوگی کیونکہ یہ better nucleophile ہے so you will get ch2 ch2 cn student اس type کے reactions کو آپ لوگوں نے sn reaction یعنی nucleophilic substitution reaction کا نام دیا ہوا ہے ہم نے ethyl cyanide یا propyl nitrile تیار کر لیا ہے اب اس سے ہم نے آگے car box لی کے ساتھ cyanide group is hydrolyzed in the presence of acid or base you will get carboxylic acid مان لیجئے کہ یہ آر ہے اور آر کے ساتھ کاربن اور ٹرپل بونڈ نائٹروجن ہے اور نائٹروجن کے پاس سٹوئنٹس لون پیر ہیں سو اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ایسرڈ یوز کرنا ہے اور ایسرڈ ڈیفینیٹلی ہم ایسرڈ کو ایچ پلس اچھا یہ منرل ایسرڈ یوز کرنا ہے یہاں پہ آپ نے منرل ایسرڈ منرل ایسرڈ منرل ایسرڈ کیا ہوتا ہے آپ کو جانتے ہیں اس کو منرل ایسرڈ ایک سی ایل ایسرڈ سپور ایچ این او تھری یہ سارے منرل ایسرڈ ہیں سو منرل ایسرڈ یوز کرنا ہے آپ نے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے واتر واتر سٹوئنٹس سب سے پہلے کیا ہوگا کہ یہ پروٹون جو ہے یہ نائٹروجن کے لون پیر اس کو گین کرے گا جیسے نائٹروجن جو پروٹون لون پیر گین کرے گا تو نائٹروجن پہ کیا چار جائے گا پوزیٹیو اب آپ جانتے ہیں اتنا میکنزم آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے کہ اس پوزیٹیو کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بانڈ پیر ہے یہ لون پیر بن کے نائٹروجن پہ شپٹ ہو سٹوئنٹس جب یہ نائٹروجن پہ شپٹ ہوگا تو یہ الیکٹرون کاربن کا ادھر جائے گا کاربن کے الیکٹرون کے ادھر جانے سے کاربن پہ کیا چار جائے گا پوزیٹیو سو ابھی جو چینج آ چکا ہے وہ ہم لکھتے ہیں آر آر کے بعد ہے کاربن اب ڈبل بانڈ رہے گا یہاں پہ اور ساتھ میں یہ نائٹروجن جو کہ کنیکٹ ہو چکا ہے سٹوئنٹ کس کے ساتھ ہائیڈروجن کے ساتھ ہائیڈروجن کے ساتھ سٹوئنٹس یہ کنیکٹ ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دو الیکٹرونز ہیں یہ نائٹروجن پہ شپٹ ہو چکے ہیں اور کاربن پہ کیا چار جا چکا ہے پوزیٹیو الیکٹرون کے شپٹ ہونے سے جو کہ میں نے یہاں نیچے لکھا یہاں اوپر لکھتی ہے اب سٹوئنٹ اس پوزیٹیو چارج پہ ایک ووٹر مولیکیول اٹیک کرے گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ووٹر مولیکیول ہے اوکسیجن جیسے ہی یہ پوزیٹیو چارج جو کاربن پہ ہے ووٹر جب اس پر اٹیک کرے گا تو یہ لون پیر جیسے ہی کاربن کو ملیں گے تو سٹوئنٹس لون پیر کاربن کو ملنے پہ اوکسیجن پہ کیا چارج رہے گا پوزیٹیو جب اوکسیجن پہ پوزیٹیو چارج رہے گا تو اس مین کے اب یہ ہائیڈروجن کا جو بانڈ ہے یہ ٹوٹے گا ایچ پلس نکلے گا اور یہ بانڈ پہ اور اوکسیجن پہ شپٹ ہوگا نکلنے والا ایچ پلس اگین سٹوئنٹس یہاں سے اگین نائٹروجن کے لون پیر کو گیدر کرے گا اور دوبارہ سے نائٹروجن پہ کیا چارج آئے گا پوزیٹیو اس کی اگینسٹ کیا ہوگا دوبارہ سے یہ کاربن کا یہ جو بانڈ ہے یہ لون پیر میں دوبارہ شپٹ ہوگا اور پوزیٹیو چارج جو ختم ہوئا تھا وہ ری گین ہوگا اب ہم اس کا سٹرکچر آگے بناتے ہیں لیٹس سے یہ رہا آر سٹوئنٹس یہ سارے سٹیپس آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے جس میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں آر اینڈ کاربن اب اس کاربن کے ساتھ یہاں پہ جو سیکھنے والی بات ہے کہ یہ کنیکٹ ہو چکا ہے سٹوئنٹس کس کے ساتھ اکسیجن کے ساتھ اور اکسیجن سے یہ ہائیڈروجن نکل چکا ہے کیونکہ اکسیجن کے لون پیر جب گئے تھے کاربن کے پاس تو اس نے اپنی ضرورت ہائیڈروجن کو لوس کر کے پوری کی سو اکسیجن کے پاس اپنے یہاں پہ دو لون پیر پورے ہیں اور اس کے ساتھ جو گروپ لگا ہوا ہے ہائیڈروجن وہ بھی ہے اور سٹوئنٹس اب یہ ایچ پلس یہاں پہ آ چکا ہے جیسے کہ میں نے بولا جیسے ہی ایچ پلس یہاں سے نکلے گا یہ دوبارہ نیٹروجن کے لون پیر اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گا سو کاربن سنگل وانٹ نیٹروجن آلیڈی ایک ہائیڈروجن لگا ہوا ہے ایک اور ہائیڈروجن آ کر اٹیچ ہو جائے گا آلیڈی لگا ہوا ہے ایک اور ہائیڈروجن آ کر اٹیچ ہو جائے گا سو ایک اور ہائٹروجن اٹیچ ہوگا یہ لون پیر وہ گین کرے گا دوبارہ نائٹروجن پہ کیا چارج آئے گا پوزیٹیو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ والا بانڈ دوبارہ سے نائٹروجن پہ شفٹ ہوگا یعنی دوبارہ نائٹروجن پہ لون پیر رہیں گے اور اس کا مطلب ہے کہ کاربن پہ دوبارہ جو پوزیٹیو چارج اس کے لون پیر دینے سے ختم ہوا تھا لیکن اس کے لون پیر دینے سے اس نے پروٹون نکالا جس نے دوبارہ جا کے لون پیر یوز کر لیے اور یہ دوبارہ بانڈ پیر لانڈ پیر میں چینج ہوگا یعنی دوبارہ سے کاربن پہ کیا چارج رہے گا ابھی پوزیٹیف اس بانڈ کے دوبارہ شپٹ ہونے کی وجہ سے اب کیا ہوگا یہاں پہ اگین یہاں سے جو لانڈ پیر ہے اکسجن کا وہ ری یوز ہوگا کاربن پہ جس سے دوبارہ سے ایچ پلس نکلے گا اور وہ نکلنے والے ایچ پلس دوبارہ سے نائٹروجن کے لانڈ پیر یوٹلائز کرے گا اور جب یہ دوبارہ سے لانڈ پیر یوٹلائز کرے گا تو اب کی بار جو سٹرکچر میں چینج آئے گا وہ درہ نوٹس کیجے گا آر سی ڈبل بانڈ ویڈ آکسیجن ڈبل بانڈ ویڈ آکسیجن اب یہ ایچ نکل چکا ہے یہاں پہ آ چکا ہے سو نائٹروجن ہائیڈروجن ہائیڈروجن لانڈ پیر اور نکلنے والے ایچ یہاں پہ آ چکا ہے اور یہ الیکٹرون کو دوبارہ سے یہ لانڈ پیرز ہائیڈروجن جو ہیں یہ لانڈ پیرز کو کیپچر کریں گے اب جس کی وجہ سے اگین نائٹروجن پہ کیا چار جائے گا پوزیٹیو نائٹروجن دوبارہ سے یہ بانڈ کاربن سے الگ کرے گا تاکہ بانڈ پیر کو کیا بنائے لانڈ پیر اور کاربن پہ پھر سے کیا چار جائے گا پوزیٹیو لیکن اس سارے سلسلے میں لانڈ پیر ہائیڈروجن کے پاس گیا یہ بانڈ پیر لان پیر بنا یہ پورے کا پورا ایک مولیکیول بن کے یہاں سے ریلیز ہو گیا اور وہ کون سا مولیکیول ہے سٹرنس امونیا امونیا گیس یہ جو امونیا گیس ہے جو یہاں سے ریلیز ہوئی ہے ایک پروٹون تو ہم نے یوٹلائز کر لیا تھا دوسرا پروٹونوں بھی پڑا ہوئے سو یہ امونیا گیس کے پاس یعنی کہ یہ امونیا گیس جو ہے اس پروٹون کو کیپچر کرے گی اور کیپچر کرنے کے بعد امونیم آئین میں کنورٹ ہوگی ہائی ہو بھی یہاں تک سمجھ آگیا آپ کو اب اس کے نکل جانے کے بعد جو ہمارے پاس پارٹ بچا ہے which is آر سی ڈبل بانڈ او آر سی ڈبل بانڈ او اور اس پہ کیا چارچ ہے سٹرنس پوزٹیو ایک ووٹر مولیکیول میں نے انویسٹ کر دیا تھا یہاں یوز کر دیا تھا ایک باقی ہے جو باقی ہے سٹرنس وہ یہاں پہ آئے گا اور یہاں پہ آکے کیا کرے گا اگین اکسیجن اپنا لون پیر کاربن کو ٹرانسفر کرے گا سو جب یہ لون پیر کاربن کو ٹرانسفر کرے گا تو سٹرنس اگین اکسیجن پہ کیا چار جائے گا پوزٹیو جس سے کیا ہوگا یہ بانڈ پیر شفٹ ہوگا لون پیر میں اور یہاں سے نکلے گا ایچ پلس تو سٹرنس اب دوبارہ ایچ پلس از ایک ایٹلیس یہاں پہ ری گین ہوگا اور فائنلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں you will get you will get r c double bond o and o h کاربوکس لکی ایچڈ یعنی r شروع سے ویسے کا ویسا ہی چلتا آ رہا ہے ساتھ اس نے کسی قسم کی میکنزم میں پارڈیسپیٹ نہیں کیا وہ جیسا ہے ویسے کا ویسا ہی چلتا آ رہا ہے اگر تبدیلی آئی ہے تو کس کے اندر تبدیلی آئی ہے سٹرنس یہ جو سائیانائیڈ گروپ ہے یہ سائیانائیڈ گروپ سٹرنس ultimately کس میں کنورٹ ہو گیا ہے کاربوکسلک ایسڈ کے اندر لیکن انٹریس ٹیس میں یہ بات پوچھی جا سکتی ہے کہ ان کا انٹریمیڈیئٹ کون ہے انٹریمیڈیئٹ کا مطلب یہ ہے سٹرنس یاد رکھے گا کہ سائیانائیڈ گروپ انٹریمیڈیئٹلی ایمائیڈ گروپ میں کنورٹ ہوگا اور سٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمائیڈ گروپ بنا تھا بیچ میں یہ انٹریمیڈیئٹ ہے سو دوبارہ سے اگر ووٹر مولیکل یوٹلائز نہ ہوتا تو ایمائیڈ گروپ پہ یہ پروسس رکھ سکتا تھا سٹرنس یہ ساری بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس سائیانائیڈ گروپ کو ہائیڈرولائز کرتے ہیں ان دی پریزنس اوف ایسڈ سو الٹی میٹ اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں امونی امائن جو بنا تھا یہاں پہ اب منرل ایسڈ کا جو ریڈیکل ہوگا سلفیٹ کلورائیڈ لیٹس اے کلورائیڈ ہے ایچ سی ال آپ نے یوز کیا ایچ پلس کو سورس کرنے کے لیے جو کلورائیڈ یوز کیا ہوگا وہ اس کے ساتھ آئے گا لائک اس کے ساتھ سی ال مائنس بھی آسکتا ہے ایسو فور مائنس ٹو بھی آسکتا ہے اینو تری مائنس ون بھی آسکتا ہے سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے منرل ایسڈ کونسا یوز کی ہے خیر ہم واپس چلتے ہیں سٹون یہ جو سائنائٹ گروپ ہے آپ نے اس کو ہائیڈرلائز کیا ان دہ پریزنس اوف ایسڈ تو یہ سائنائٹ گروپ اس سارے پروسیجر سے گزرنے کے بعد الٹی میٹلی کس میں کنورٹ ہوگا کاربوکسلک ایسڈ کے اندر تو فائنلی یو گیٹ سی ایچ تھری سی ایچ ٹو ان دس سائنائٹ گروپ ویل کنورٹ انٹو کاربوکسلک ایسڈ سی ڈبل بانڈ او ایچ جیس ٹوئنٹس نوٹیس کرنے والی بات کیا ہے کہ ٹوٹل ایک دو تین کاربن تھے یعنی آپ نے سٹارٹ ایتھائل کلورائیڈ سے کیا تھا یعنی دو کاربن سے کیا تھا اس کے بعد آپ نے اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایک ایسا کاربوکسلک ایسر تیار کیا ہے جس میں ایک کاربن پہلے سے زیادہ ہے یعنی we can say that کہ n is the کاربن نمبر n is the کاربن نمبر so finally you will get n پلس 1 یعنی ایک کاربن نمبر پروڈکٹ میں کیا ہوگا زیادہ ہوگا so that's why this process is called step up process step up process یہاں لکھتے ہیں step up process why they are called step up process کیونکہ ایک کاربن ری ایکٹنٹ سے پروڈکٹ میں کنورین کے دوران ایڈ ہو چکا ہے یعنی total تین کاربن ہو چکے ہیں دو کاربن سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا so اگر پیپر میں سوال آتا ہے آپ کو سٹوئنٹس کہ آپ نے پروپین کو بیوٹینویک ایسڈ میں بیوٹینویک ایسڈ میں کنورٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے جواب دیجئے سب سے پہلے سٹوئنٹس آپ جانتے ہیں بیوٹینویک ایسڈ میں نمبر آف کاربن کتنے ہیں چار پروپین میں تین سب سے پہلے آپ اس پروپین کا تیار کریں گے الکائل ہیلائیڈ اور اس الکائل ہیلائیڈ میں بھی سٹوئنٹس کاربن نمبر کتنے ہوں گے ثری اب آپ کو یہ آتی ہیں ساری چیزیں جس لیول پہ آپ پڑھ چکے ہیں اورگینک کیمسٹری یہ چیزیں آپ کو الڈی کلیر ہیں سٹوئنٹس اب اس تین کاربن والے الکائل ہیلائیڈ کا آپ الکائل نائٹرائل کریں گے اور ہیڈرولیس کرنے کے بعد یہ سائنیٹ گروپ کاربوکس لی کسٹ میں کنورٹ ہوگا اور آپ کو تین اور ایک چار چار کاربن والا بیوٹینوی مل جائے گا آپ کو سمجھ آ گیا ہے انٹرس تیس کی بات بھی میں نے آپ کو کلیر کر دی ہے اب نیکسٹ ٹھرڈ میتھرڈ ڈسکس کرنے والے ہیں from گریگناٹ ریجن جی سٹوئن تو اب ہم پہلے دو میتھرڈ تو دیکھ چکے ہیں جس سے ہم کاربوکس لی کسٹ تیار کر سکتے ہیں اور انٹرس تیس کی بات بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو تیسرا پوائنٹ ہے from گریگناٹ ریجن اب گریگناٹ ریجن سے کیسے کاربوکس لی کسٹ تیار ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو تیسرا میتھرڈ ہے جی from گریگناٹ ریجن جی گریگناٹ ریجن جو ہے ایک اورگینا میٹیلی کمپاؤن ہے ویسے تو آپ اس کی ڈیٹیل چیپٹر نمبر ٹین میں پڑھ آئے ہیں سو ہم نے کر نا کیا ہے آر ایم جی ایکس دس گریگناٹ ریجن دس ایم آرگینا میٹیلی کمپاؤن ہم نے کاربن ڈائیک سائٹ کا ریاکشن کروانا ہے جی سٹوئنٹ ایتھریل اب یہ ایتھریل کیا ہوتا ہے ایتھریل کیا ہوتا ہے سٹوئنٹ جو ایتھریل کا ورڈ ہے نا یہ یہ ریپریزنٹ کرتا ہے ایتھر سلوشن ایسا سلوشن جس میں سولوشن ڈائی ایتھائیل ایتھر ہو سو سلوشن ایتھریل ایک سلوشن ہے جس میں سولوشن کا کام ایتھر کرے تو اس کو ایتھریل کہتے ہیں خیر ایتھر کی مجودگی میں آپ نے کاربن ڈائیک سائیڈ گیس کو پاس کرنا ہے گریگنا ایتھریل یوز کریں یا یہاں پہ ڈرائی ایتھر یوز کریں ٹھیک سٹوئنٹس واتر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس گریگنا ریجنٹ ہے وہ ریاکٹی ہونے کی وجہ سے واتر سے ریاکشن کر لے گا سو ہم نے یہاں پہ ایتھر یا ایتھر یوز کرنا ہے سٹوئنٹس اب کاربن ڈائیک سائیڈ کرے کیا سب سے پہلے تو یہ جان رکھیں کہ یہ جو آر ہے دیکھ آر اور مگنیشیم کا بانڈ ٹوٹ کے کاربن پہ شپٹ ہوگا اور کاربن پہ جیسے یہ بانڈ شپٹ ہوگا تو سٹوئنٹس آپ نوٹیس کر سکتے ہیں you will get آر سی او مائنس ون ڈبل بانڈ او یہ میں نے فلپ کر اس طرف بنایا ہے جیسے آر کا بانڈ کاربن پہ شپٹ ہوگا تو جو یہ کاربن اکسیجن کے درمیان میں بانڈ ہے یہ پھر ایکسٹرا بانڈ آنے کی وجہ سے اکسیجن پہ شپٹ ہوگا اور اکسیجن کیا چارج کری کرے گا پھر مائنس ون کیونکہ یہ الیکٹرون اکسیجن پہ شپٹ ہوگئے اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو ایم جی جو کہ پوزیٹیو چارج کری کرتا ہے یہ اس کے ساتھ آکر اٹیچ ہو جائے گا ایم جی ایکس ابھی تک ہوا کیا ہے دیکھیں بانڈ شفٹ ہوا یہ والا بانڈ نیچے شفٹ ہوا یہ والا آگے یعنی کہ مائنس آگیا اور اس مائنس کے ساتھ ایم جی ایکس آکر اٹیچ ہو گیا سٹوان یہ پی پی ٹی ہوتے ہیں اور یہ کنٹینر کے نیچے بیٹھ جائیں گے آپ نے پی پی ٹی اس کی سٹوان ہائیڈرولائز اس کو ہائیڈرولائز کر دینا ہے ایم ایسیڈک وارٹر سٹوان ایسیڈک وارٹر میں جب آپ اس کو ہائیڈرولائز کریں گے تو اگین یہ ایم جی ایکس کنیکٹ ہوگا فردر او ایچ کے ساتھ you will get او ایچ ایم جی ایکس اور یہ جو ایچ ہے اس اوکسجن کے ساتھ آئے گا and finally you will get آر سی ڈبل بانڈ او این او ایچ now this is کار ووکسیل ایس سٹوانٹ یہ تو ایک جنرل میں نے اس کو شو کیا اب اس کی اگزامپل لیتے ہیں جنرل ریکشن کے اندر یہ تو جنرل ریکشن تھا اب اس کی اگزامپل کے اندر ہم آر کی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں سی ایچ تھری ایم جی ایکس آپ چاہیں کاربن ڈائیکسائٹ کے ساتھ کنڈیشن ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہونی چاہیے یہاں تو ایتھر ہوگا یا ڈرائی ایتھر ہوگا تو یہ مائنس جو کاربن جو کے مائنس چارج رکھتا ہے یہ کیا کرے گا پوزیٹیو کاربن پہ پارشل پوزیٹیو کاربن پہ اپنا بانڈ شیفٹ کرے گا سو فائنلی یو گیٹ سی ایچ تھری ان بانڈ شیفٹ ہوگا پھر نیکس بنے گا سی ڈبل بانڈ او جیسے یہ بانڈ شیفٹ ہوگا تو سٹوئنڈ اب اگین اس کو فلپ کر کے اس طرف ہی بنا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ یہ بانڈ آگے شیفٹ ہوگا یہ بات اوپر آلیڈ بتا چک ہوں آپ کو جیس سٹوئنڈ اب یہ جو ایم جی ایکس ہے یہ اس کے ساتھ آکر اٹیچ ہو جائے گا ایم جی ایکس ٹھیک ہے اب پی پی ٹی 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 پی ٹی 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 آپ نے سٹوئنٹس ان پی ٹی 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 کیا کر نا ہے ہائیڈرولائز کر نا ہے اگین وارٹر کیس ٹی میڈیم تو یہ جو ایم جی ایکس اب یہاں پہ جو ایکس کر رہے ہیں اس بیٹر کہ ہم یہاں پہ سی ایل لکھیں اور اس کی جگہ پہ بھی لکھیں تو فائنلی یو گیٹ ایم جی سی ایل جو کے ساتھ جائے گا ایم جی سی ایل او ایج اور پیچھے سی ایج سی ڈبل بانڈ او یہ او کے ساتھ ایج آ جائے گا اور یو گیٹ سی ایج تھری سی ڈبل بانڈ او او اینڈ یہ ایج اس کے ساتھ آئے گا جی او ایج تو اس کے ساتھ گیا ایم جی ایک کے ساتھ ناؤ دس اس کار ووکس لک ای سی سٹوانٹس آپ نے نوٹس کیا یہ جو کار بانڈ ایس اس میں دو کار بن ہے نیم ڈی سٹوانٹس آپ نے نوٹس کیا کہ ہمارے پاس جو گریگنا ڈریجن تھا اس میں ایک کار بان تھا ہم کار بان نمبر کو دوبارہ بات کریں کار بان نمبر کو ہم ریپریزن کرتے ہیں n سے اور آپ کے پاس جو پروڈکٹ آپ کو ملی ہے اس پروڈکٹ میں اگر آپ ذرا گھور کریں تو n پلس 1 ہے n پلس 1 n پلس 1 کا مطلب جو کار بن نمبر ہیں پہلے اگر ایک تھا تو اب یہ دو کار بان کی فارم میں آپ کو کار بوکسل ملا ہے سو ایٹ 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 پروس یعنی کہ جس میں کار بان نمبر انکریز کر رہا ہے کار بوکسل کی فارم میں آئی ہوپ سٹوئنٹ کہ گریگ نار ریجنٹ والا رییکشن بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے یہ رییکشن چپٹر ٹین میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے سٹوئنٹ اگر آپ کو question آتا ہے کہ آپ نے ایتھین سے ایتھین سے پروپی ایتھین تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے ایتھین کو کنورٹ کریں کس کے اندر ایتھین کو کنورٹ کریں ایتھائل کلورائیڈ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ ہیلوجینیشن کروا دیں ایتھائل کلورائیڈ تیار ہو جائے ایتھائل کلورائیڈ کا آپ میگنیشیم کے ساتھ رییکشن کروائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا آپ نے جسٹ اس کا رییکشن کروانا ہے کس کے ساتھ کاربن ڈائیک سائٹ کے ساتھ دو کاربن ہیں ایک کاربن کا یعنی اگر ایک کاربن تھا تو اینڈ پہ دو ملے اگر دو ہوتے تو پہ تین کاربن ملتے یعنی یہاں پہ اگر ایک اور کاربن ایڈ کر دیتے تو آر تو ویسی چل رہے نا ٹھیک ہے یعنی یہاں سے آر شروع کیا وہ آگے ویسے ویسی جائے گا اور اس میں یہ ایک کاربن جو ہے یہ کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا سو اگر یہ دو کاربن ہے تو چلتا چلتا آگے کاربن ڈائیکسٹ جب اس میں ایڈ ہوگا تو ٹوٹل اینڈ پہ جو کاربوکس ملے گا وہ کتنے کاربن والا ہوگا تین کاربن والا سو دی ایر کاربن پروسیس کیونکہ ایک کاربن کا اضافہ ہو رہے ای کیونکہ ابھی تک ہم تین میتھ کو دیکھ چکے ہیں جس سے ہم کاربوکس لی کی ایسیڈ کو تیار کر سکتے ہیں اب ہم آخری دو میتھر کو ڈسکس کریں گے بائی ہائیڈرولیس ایسٹرز اینڈ بائی اوکسیڈیٹیو کلیویج اوف الکین سو سب سے پہلے سٹوئنٹ سب سے پہلے تو آپ ایسٹر جانتے ہیں کہ آر سی ڈبل بانڈ او آر سٹوئنٹ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان دا پریزنس اوف وارٹر وارٹر کی مجودگی میں آپ نے ہارٹ سلوشن اوف این اے او ایچ اور یاد رکھئے کنسنٹریشن بھی اس کی تھوڑی زیادہ ہو یعنی کنسنٹریٹڈ این او ایچ وارٹر کی مجودگی میں اور یہ ہارٹ سلوشن ہو آپ نے ایسٹر کا رییکشن کروانا ہے سٹوئنٹ ایسٹر کا جب آپ رییکشن کروائیں گے تو ہوگا کیا سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ جو اکسیجن ہے پارشل نگیٹیو پارشل پوزیٹیو اب یہ اکسیجن چاہتا یہ ہے کہ اس کا پارشل نگیٹیو جو ہے وہ نگیٹیو میں کنورٹ ہو اب وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب یہ ریپلیس ہوگا کسی میٹل کے ساتھ کیونکہ میٹل الیکٹرون ڈونر ہوتا ہے یعنی کہ اس کی الیکٹرون نگیٹیویٹی کم ہوتی ہے اس کے ساتھ جو کوئی بھی لگے گا اس کے اوپر اچھا نگیٹیو چار جائے گا سو سٹوئنٹس ہوگا یہ کہ اس لیے یہ ر جو ہے یہ او ایج کے ساتھ ملے گا اور ر او ایج الکو بنے گی الکو جی اور اس ر کی جگہ پہ سوڈیم آئے گا تو you will سوڈیم سالٹ آف کاربوکسلک ایسرد سوڈیم سالٹ آف کاربوکسلک ایسرد سوڈیم سالٹ آف کاربوکسلک ایسرد کو آپ نے ٹریٹ کروانا ہے سوڈیم سالٹ آف کاربوکسلک ایسرد کو آپ نے ٹریٹ کروانا ہے سوڈیم ایسرد کے ساتھ سو جیسی آپ ایسرد کے ساتھ treat کروائیں گے تو you will get NaCl and R C double bond O O H carboxylic acid carboxylic acid students یہ تو اس کا ایک general reaction تھا اب ہم اس کی example دیکھتے ہیں تو let's say students میرے پاس یہاں پہ R کی جگہ پہ میں یہاں mention کرتا ہوں CH3 C double bond O minus this is acetate اور اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں جی C2H5 named as ethyl acetate so ethyl acetate یہ students ester ہے اب اس ester کو hydrolyze کروانا ہے again اس کے لئے میں انتظام کروں گا hot water اس میں concentrated NaOH so students یہ بھلا جو R group ہے again OH کے ساتھ ملے گا and you will get C2H5 O H اس طرح students اس کی جگہ پہ sodium آئے گا and finally you will get CH3 C double bond O NA named as sodium acetate sodium acetate so آپ نے sodium acetate کا کیا کرنا ہے sodium acetate کو treat کروانا ہے کس کے ساتھ HCL کے ساتھ so یہ جو sodium acetate ہے actually PPT کی form میں آپ اس کو separate کر سکتے ہیں میڈیم میں سے so آپ اس کا treatment ڈروائیں گے HCL کے ساتھ so you will get NaCl and H اس کی جگہ پہ آئے گا اور CH3 C double bond O OH I hope students کہ یہ méthode آپ کو سمجھ آ گیا ہے now this is carboxylic acid جی اب اگر آپ notice کرو تو اس کے اندر ہمارے پاس cleavage ہوئی ہے actually bond ٹوٹا ہے اور ساتھ میں ایک buy product بھی بنی ہے alcohol جس کو آپ نے ضرور یہاں پہ یاد رکھنا ہے یہ buy product ہے buy product ہے جی I hope students کہ buy hydrolysis of ester یہ méthode آپ کو سمجھ آ گیا ہے اب ہم next méthode کی طرف چلتے ہیں buy oxidative cleavage of alkenes alkenes کی cleavage کر دی ہے so ہم hiding دیتے ہیں پہلے buy oxidative cleavage cleavage of alkenes dear students let's say اس کو پہلے generally سمجھتے ہیں r c h double bond c h and r students آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے k mn of 4 in the presence of base آپ نے اس کو heat کرنا so k mn of 4 یہ heat کا sign ہے اچھا یہاں پہ یاد رکھے گا students یہاں پہ میں reference دے رہوں بیرست region کا آپ نے chapter number 8 میں بھی یہ پڑھا تھا اور لیکن ایک فرق تھوڑا سا یاد رکھے گا students کہ وہاں n mn of 4 کے ساتھ جو oh use کیا تھا وہ 1% use کیا تھا یعنی میں reference کے لئے یہاں لکھ دوں تاکہ آپ کو یاد رہے students جو bears region تھا bears region کے اندر آپ k mn of 4 use کرتے تھے plus 1% آپ اس میں base یعنی alkali add کرتے تھے alkali add کرتے تھے so 1% client solution تھا یہ 1% client solution نہیں ہے اس میں OH کی concentration higher concentration ہے so it's not a bears region so اس لئے یہ differently proceed کرے گا تو students اب ہوگا کیا کہ یہ oxygen produce کرے گا یہ oxidizing agent ہے so یہ oxygen produce کرے گا it will oxygen اب four nascent oxygen جو ہے وہ کیا کریں گے یہ bond ٹوڑیں گے center سے جب یہ bond ٹوٹے گا تو 2 oxygen اس والی side پہ use ہوں گے اب کیسے use ہوں گے first of all تو students یہ جو R ہے یہ carbon double bond oxygen and hydrogen اس طرف والا بھی جو R ہے وہ carbon double bond oxygen and hydrogen یعنی means کے چار میں سے دو oxygen alkeen کو first of all convert کریں گے students کس کے اندر دھرا notice کیجئے گا aldehyde کے اندر and then جو aldehyde ہے وہ further convert ہوگا کس کے اندر carboxylic acid کے اندر further two oxygen use کر کے ایک اس کے ساتھ ایڈ ہوگا ایک کے ساتھ ایڈ ہوگا you will get r c double bond oh two molecules so this is the general formula یا general equations of bioxidative cleavage of alkenes students اب ہم اس کو example کے ساتھ کرتے ہیں let's say میں یہاں پہ لگتا ہوں جی دی students تو اب میں سمجھانے کے لئے example یہاں لگتا ہوں ch3 ch double bond ch ch3 اور میں یہ same situation use کرتا ہوں جی اور یہ same region use کرتا ہوں اور مجھے یہاں پہ چار nascent oxygen ملتے ہیں جن میں سے دو break کریں گے اور finally i will get two molecule of ch3 جب یہ center سے break ہوگا ایک oxygen اس کاربن کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا ایک اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا and i will get aldehyde اور اس aldehyde کو stront دوبارہ سے دو oxygen کیونکہ یہاں پہ کتنے invest ہوئے ہیں چار میں سے سٹون یہاں چار میں سے دو invest ہوئے ہیں سو جو باقی کے دو ہوں گے وہ سی سٹون اگر آپ نوٹس کرو تو ٹوٹل ادھر چار کاربن تھے چار کاربن سے پروسیجر آپ نے کروایا اور جو آپ کاربوکس ملا اس میں کتنے کاربن دو کاربن دو مولیکیول ہیں بھر ایک مولیکیول میں دو کاربن ہے یعنی ایک مولیکیول جس میں چار کاربن ہے آپ کنورٹ کر چکے ہو ایک ایسے مولیکیول میں جس میں دو کاربن ہے یعنی یہ step down process ہے کاربن نمبر کم ہو گئے سٹون اگر آپ کو question آتا ہے بورڈ میں کہ آپ نے two butine کو جو کہ یہ two butine ہے کنورٹ کرنا ہے کس کے اندر دو کاربن ہے تو آپ اس کو یا acetaldehyde بھی کہہ سکتے ہیں acetaldehyde کے اندر سو آپ کے سامنے method ہے کون سا method use کرو گے by oxidative cleavage of alken سٹون یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنے والی ہے کہ اگر تو alken اس طرح سے symmetrical ہو گی تو آپ کے پاس symmetrical alken میں جو product ہے اس میں ch3 ch double bond ch2 ch3 ch مطلب کہ ایک طرف ایک carbon ہے اور دوسری طرف double bond کے اس پار دو carbon ہے اب جب cleavage ہوگی تو cleavage ہونے کے بعد اس سے جو آپ کو ملے گا carbox ly keser کیونکہ یہاں پہ دو اکسیجن یہاں invest ہوں گے اور دو یہاں پہ دو کیسے ایک اس کو carbon میں convert کرے گا اور ایک oxygen hydrogen کے ساتھ اور ایک oxygen hydrogen کے ساتھ چار use ہوتے ہیں میں کٹھا لکھتی ہے finally you will get ch3 c double bond o h اور یہاں پہ آپ کو کیا ملے گا c double bond ch2 ch3 and h یعنی آپ کو same again یہاں پہ بھی o h یعنی آپ کو same products نہیں ملے آپ کو different products ملے کیونکہ unsymmetrical alquine ہے تو اگر unsymmetrical alquine ہوگی تو you will get same product اور unsymmetrical alquine ہوگی تو you will get different products تو یہ بھی بات آپ نی point یاد رکھنا ہے mcq آ سکتا ہے entrance test میں تو oxidative cleavage کے اندر symmetrical alquine میں product کیا رہے گا same رہے گا اور unsymmetrical alquine میں products کیا رہیں گے یعنی کہ carbox ly cancer جو ہیں وہ different ملیں گے different product ملے گا i hope students کہ آج کے اس lecture میں میں نے آپ کو general method of preparation of carbox ly cancer کو کافی detail سے پڑھا آیا ہے ہر angle سے میں بات کی ہے انشاءاللہ اللہ next lecture میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں take care allah hafiz